اسلام علیکم ایویون اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے امپورٹن ٹاپک وہ ہے جابز جیسے کہ لاس سیزن میں میں نے بات کی تھی کہ دو طرح کی کریئر اپروچز ہوتی ہیں یا تو آپ جاب پرسو کرتے ہیں یا آپ ورک پرسو کرتے ہیں جابز کیا میں دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کرواتا چلوں جابز وہ کام ہے جو آپ کو اسائن کیا گیا ہے کسی اور نے آپ کو اسائن کیا ہے ورک وہ ہے جو کہ آپ انہیں خود سے نویٹ کیا ہے خود سے کسی کی پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے میں بار بار کہتا ہوں مختلف بلاغ آرٹیکلز میں مختلف ویڈیوز میں کہ آپ کو ورک پرسو کرنا چاہیے خاص طور پر اس انیمپلائیمنٹ اور کووڈ کی سیچویشن میں انسٹیڈ کہ آپ جاب کا ویٹ کریں ایسا کیوں ہے جاب کا ویٹ کرنے میں آپ کو دو پرابلمز فیس کرنی پڑیں گی ایک ہے یہ پیسیو اپروچ ہے اگر آپ جابز کا ویٹ کرتے ہیں تو آپ کو پیسیولی ویٹ کرنا پڑے گا کہ کوئی آپ کو جاب دے آپ کو پیسیولی ویٹ کرنا پڑے گا کہ کوئی آپ کی سی وی دیکھے اور اس پر رسپانڈ کرے آپ کو جاب کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ کوئی ویکنسی آئے تو آپ اپلائی کریں سیکنڈی آپ کو کمپیٹیشن فیس کرنا پڑے گا اگر آپ جابز کو پرسو کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کمپیٹیشن فیس کرنا پڑے گا آپ کی سکل لیول کو میچ کرنے والے کی ایڈوکیشن لیول کو میچ کرنے والے آپ کی ڈگری کو میچ کرنے والے بہت سے لوگ اور بھی مارکیٹ میں موجود ہیں اس کی نسبت اگر آپ ورک پرسو کرتے ہیں تو آپ نے روز اٹھنا ہے اور ایک نئی پرابلم کے اوپر کام کرنا شروع کرنا ہے آپ نے ویٹ نہیں کرنا کہ کوئی آپ کو پے کرے یا سائن کرے آپ خود سے کام انویٹ کرنا شروع کریں گے اس کی میں ایکزمپل دیتا ہوں اگر میں ویٹ کرنا شروع کر دوں کہ کوئی مجھے پیڈ پروجیکٹ دے اگر میں ویٹ کرنا شروع کر دوں کہ کوئی آئے اور مجھے بتائے کہ آج کیا کرنا ہے اور اس کے بعدے مجھے پیمنٹ دے تو میں پیسیف بھی ہو جاؤں گا پلس میں کمپیٹیشن کا شکار ہو جاؤں گا on contrary اگر میں روز سبا اٹھوں اور از ای رائٹر صرف لکھنا شروع کروں کیونکہ رائٹر کا کیا کام ہوتا ہے لکھنا میں از ای رائٹر روز سبا اٹھوں لوگوں کی پرابلمز کو ایڈنٹیفائی کروں ان کے سلوشن پر لکھنا شروع کروں تو with the passage of time نہ صرف میرا ورک پورٹفولیو بارڈا ہے بلکہ سونر اور لیٹر مجھے پیڈ پروجیکٹ ملنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں secondly جو اس میں بہت بڑا بینیفیٹ ہے اگر ہم ورک پرسو کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم ایکٹیو ہیں ہم ریگولرلی اپنی کرافٹ کیوں پر کام کر رہے ہیں اور ریگولرلی ہم کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں جس سے ہمارا آڈینس میں ٹارکٹ آڈینس میں ٹرسٹ لیول انکریز ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں جو میسنج میں دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ جابز کے لیے سرچ کر رہے ہیں اس وقت تو کینڈلی وہ سرچ بند کریں اور کام کرنا شروع کریں ورک کرنا شروع کریں پرابلمز کو سالف کرنا شروع کریں آپ کی اسائنمنٹ کیا ہے اسائنمنٹ آج کی یہ ہے کہ آپ اپنی لائف میں اس وقت اردگرد دیکھیں کوئی سی دو یا تین ایسی پرابلمز فائنڈ کریں جو آپ سالف کر سکتے ہیں without any payment means کہ آپ کو کوئی پی نہ بھی کرے تو وہ آپ خود سے سالف کرنے کو تیار ہیں اگر آپ یہ فائنڈ کر لیتے ہیں تو کل سے اس کو کلینڈر پر ڈالیں اور اسی جنڈا پر کام کرنا شروع کریں Thank you for watching Notes on Career Season 2